جانے جی پنجاب میں ڈرگز کا ایشیو جو ہے بہت بڑا یہ کہا جاتا ہے کہ مددہ ہے یہ اکثر آروپ لگتے ہیں کہ ڈرگ مافیا اور نیتاؤں کا نیکسس ہے عام آدمی پارٹی نے آروپ لگایا ہے کہ ڈرگ مافیا اور منتریوں میں نیکسس ہے پنجاب میں پلکل نہیں ہے چیکنگ ہوئی ہے جہانچ ہوئی ہے سب جہانچ میں کھرے اتنے ہیں سورن سنگھ فلورک کے بچے پر نام لگا اس میں کیا نکلا مجیٹھیا کے پاس کیا ہوا جہانچ ہوئی ہے جہانچ میں صاف پاک بلکل نکلے ہیں اب پنجاب کو ہر ایک کام میں بدنام کیا جاتا ہے اور ویسے جو ہے ناموالا وہی تو بدنام ہے تو اس لیے پنجاب کینسر کے لیے بھی پنجاب کینسر آپ آنکڑے تو دیکھو نسہ پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر نسہ نہیں ہے پنجاب کو بدنام کیا جا رہا ہے پنجاب کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے کہ ہماری سرکار نے بھارتیا جنتہ پارٹی اور سورومنی اکالی دل کی سرکار نے ہم نے نچے کیا ہے ٹچہ لیا ہے شکبیر شنگھ بادل نے کہ ہم نے پنجاب کو نسہ مکت بنانا ہے لیکن نشہ ہے اس کا مطلب ہے ایکسپٹ کر رہا ہے ہم نے نسہ مکت بنانا ہے ایک بھی انسان میں نسہ نہیں رہے ایسا سوچ کے چلے ہیں دکت ہے لیکن دکت کہا نہیں ہے دکت تو سبھی جگہ ہے ہم نے یہ سوچا ہے اگر آپ آنکڑے دیکھو تو میں آنکڑے بتا دیکھو ابھی جو ایمس جو ہے دلی کیا آئے اتنا سور جو مچ رہا ہے اب کوئی یہاں نیتہ آ رہا ہے وہ سی پرسینٹ ہے کوئی کہا ستر پرسینٹ ہے بے مطلب کی باتیں پنجاب کو بدنام کیا جاتا ہے کتنے پرتیشت ہی ہوا جو ہیں وہ ڈرگ ایفیکٹڈ ہے آپ کا کھا مانا آپ دیکھو آرمی میں آرمی میں آج بھرتی آج یہاں کھلا کے دیکھو کتنے نو جوان پنجاب کی ہوتے ہیں کیا وہ نسیڑی جاتے ہیں آنکڑا لیا گیا دس جلوں میں سروے ہوا اور دس جلوں میں سروے ہوا اور اس میں کیا ہوا کہ جو جلے جہاں کچھ سک تھا زیادہ لگتا ہے تو ایک پوائنٹ آٹھ اگر بائیس جلوں کا لیو گے تو ایک پوائنٹ سے بھی نیچے جائے گا تو آپ کہہ رہے ہیں کی بڑھا چڑھا کے جو ہے یہ آنکڑا بتا گیا بڑھا چڑھا کے اور میں نے یہ کہا ہے جو بڑھا کے ابھی بیدان صبح میں بات آئی اپوزیسن یہ بات کہی میں نے کہا بھی ایک بی ایمیلے کھڑے ہو جاؤ آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہو آپ جانتے ہو بائی فیس آپ کے علکے میں ڈیڑھ لاکھ بندے ہوں گے اپنے اپنے علکے کو دیکھو چیک کرو اور جتنے لوگوں کو جانتے ہو آپ مجھے نام ہی پتا دو ایسے میڈیا بات ہوئی میرے سامنے میڈیا والے بیٹھے تھے کافی میں نے کہا یار آپ بدنام کر رہے ہو کسی کے کہنے سے کر رہے ہو تو آپ یہ بتاؤ آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہو کس کے کہنے سے بدنام کیا جا رہا ہے دیکھو بدنام اپوزیسن کرتی ہے اور میڈیا جب میڈیا کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا کہیں بھی کوئی شور مچا لے آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا بدنام کر رہا ہے میڈیا اس میں زیادہ اگر تھوڑی سی لگی ہو تو زیادہ لگا دیتی ہے تو میڈیا دیکھتے ہیں لوگ آپ میری آپ بات کر رہے ہو تو لوگ دیکھیں گے تو جیسی بات ہوگی لوگوں میں جائے گی اچھی بات ہو تو اچھی جائے گی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ نہیں ہے بلکل سچ نہیں ہے ایک پرسنٹ بھی سچ نہیں ہے اور نہ یہ سچ ہے یہ میں کہنا تو بدنام کیوں ہوئے تو اس لیے بدنام جو سرکار نے سکتی کی جو ایسا کام کر رہے تھے یہ بتاؤ کونٹل کی کونٹل ہیروین امر سر پاکستان سے آکے پکڑی جا رہی ہے تو کیا وہ پنجاب میں کھپت ہونے تھی پنجاب تو ایک مادیم بنا ہوا ہے کہ سر ایک رستہ ہے پاکستان کے ساتھ جڑتا ہوا رستہ ہے تو یہ رستے سے کروس ہونی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اس نشہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نو سے ماسہ لگ ہو جائے میں یہ نہیں کہتا بلکل کہیں بھی سب ساپ سترہ کام ہے نہیں ہے پر جتنا کہا جا رہا ہے ایک آدھ پرسنٹ اگر آپ دوسرے سٹیٹ دیکھ لو میں نام لوں راجستان دیکھ لو اریانہ دیکھ لو آپ گوہ دیکھ لو وہاں زیادہ دکت ہے یہاں سے زیادہ ہے دلی دیکھ لو دلی کی آنکھڑا لے کے دیکھو تو دلی کا پنجاب میں تو لوگ کام کرتے ہیں مہنت کرتے ہیں کہاں نہیں کرتے جتنی مہنت پنجاب کے لوگ کرتے ہیں کوئی کرتا ہی نہیں ہے پھر کیوں بار بار جو ہے آج یہ کہا جائے کہ عام آدمی پارٹی کی طرف سے بھی یہ آروپ لگایا گیا کہ جو پنجاب کے روینیو منسٹر ہے منتری ہے وکرم مجیدھیا ان پر آروپ لگایا گیا کہ ان کا نیکسس وہ درگس کے کنگ پن ہے اور ان کا جو نیکسس ہے وہ درگ مافیا سے یہ میں بتا ہوں آپ اب کتنے دن ہوگے میڈیٹھیا نے صفائی بھی دے دی میڈیٹھیا کے جانچ بھی ہو گئی جانچ ابھی چل رہی ہے کہاں در رہی ہے ان پاک کر دیا ان فرسمنٹ ان فرسمنٹ ڈائریکٹریٹ ابھی جانچ کر رہا ہے کر لے جانچ اور کسی نے کرنی ہے وہ بھی کر لے کسی مرجی اس لیڈر کی کر لے پنجاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ آروپ جو وپاکش لگا رہا ہے یا عام آدمی پارٹی لگا رہی ہے یہ گلت ہے بلی بلکل گلت لگا رہی ہے عام آدم پارٹی اپنا مطلب اللو شدہ کرنا چاہتی ہے بھی کیسے ہی بدنام ہو پنجاب ہم ان کے یہ ساتھ جو ہے کامیاب ہونے والی نہیں ہے اور نہ ہی پنجاب کے لوگ کامیاب ہونے دیں گے اور تیسری بار سرکار بھارتیہ زندہ پارٹی سے انہیں کجدل کی بنیں گی اور اس دن سب کے مو بند ہو جائیں گے کہ ہم ایسے ہی کر رہے تھے سب کے مو بند ہو جائیں گے کہ پنجاب سرکار نے کام کیا یہاں کوئی نصابتہ ہے نہیں لیکن جو انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی جانچ چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح دشاہ میں آگے جا رہی ہے دیکھو میں تو یہ کہہ رہا ہوں بھی جانچ چل رہی ہے بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے من میں کوئی ڈرنی ہے بہنی ہے کسی نے جانچ کرنی ہے کرو کرنی بھی چاہیے تو جانچ میں کچھ نہیں نکڑے گا لیکن وپکش کہہ رہا ہے کہ نشپکش جانچ کے لیے منتری جی کو استیفہ دے دینا چاہیے لوگ پہلے کیسے دے دے پھلو نے دیا نہ دے تو دے تو دے دے اب ایسے یہ تو کہہ دیں گے کہ پرکاہ سنگھ بادل جی سمتہ ہے سکھویر جی ہے یہ تو بیس کے نام لے لیں گے ان کے کہنے سے کوئی استیفہ دے دیں یہ تو کہہ دیں یہ تو یہ ہی چاہتے ہیں ایسا کیوں گا جب کلیر ہو جائے گا جب اپنے آپ کی پاس ستیاک دیں لیکن آپ کو لگتا ہے ای ڈی کی جانچ جو ہے وہ صحیح دشنا میں بڑھ رہی ہے لیکن ای ڈی کی جانچ ہونے کے باوجود سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سے جانچ کی مانگ بار بار کیوں اٹھتی رہتی ہے آج پھر عام آدمی پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ سی بی آئی کی جانچ اس میں ہونی چاہیے کر لے کون روکتا ہے پہلے کہہ دیا ہم تو بیدان سوا میں کہتے ہیں جو مرجی جانچ کر لو جو سانچ آنا سانچ اس کو آنچ نہیں ہے آپ کہیں کوئی اور پارٹی کہیں کوئی دکھت نہیں ہے پنجام ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی نیکسس نہیں ہے نہیں ہے بالکل نہیں ہے ڈلی کے جو مکھے منتری ہے ارون کیجریوال عام آدمی پارٹی کے سنیوجک بھی ہے وہ بھی بار بار کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیکسس ہے وہ کہتے ہیں کہ میچ فکسٹ ہے آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی اب دیکھو ہر ایک چیز دکھ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یہ چیزیں ہیں تو وہ دلی دیکھے آپ نہیں اپنی منجی کے نیچے تو سوٹا پھیرے وہاں کیا ہو رہا ہے جی تین سو آدمی تو سردی سے مر گئے جی دلی کے اندر اور وہاں دیکھیں پانی کی قلت لائٹ کی قلت سب قلت ہے اور پتہ لگ جائے دلی میں لیکشن ہو جائے تو یہ کیجری والد کوئی پتہ چل جائے وہ کہتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں ہم نے وکاس کیا وہاں پر بجلی کا بیل ہو وہ کم کیا ہے چلو میں یہ نہیں کہتا وکاس نہیں کیا میں مان لیتا ہوں اس کی بات بھئی کیا جو ریزلٹ آیا جو پتہ چل جائے گا ہم کیوں اس چیز میں جرے کریں بالکل نہیں کرنے والے اس نے کیا ہے تو کریں مکمتری لوگوں نے بڑھایا پر ہم تو جب بتائیں گے آجائے بیٹا یہ کیا ہوگا جب پتہ تو جب بھی لگے گا اب تو کیا ہے جو کہے تو کہے جیانے جی آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے عام آدمی پارٹی پنجاب میں یہ کہا جا رہا ہے جو اکامی ویدھان سبا چناؤں ہوں گے اس میں ایک بڑی طاقت کے طور پر جو ہے اُبر سکتی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے پنجاب میں ویدھان سبا چناؤں میں آنے سے مقابلہ جو ہے تریکونیاں ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے مقابلہ تریکونیاں ہو گا مجھو تو نہیں لگتا کہاں ہے عام آج پارٹی مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں لگتی کہاں بندے کہاں ہیں اس کے پاس اور میں تو کہتا ہوں جو کھڑے کریں گے ایک سو ستارہ سیٹوں پر جو آدمی نہیں بڑھ پائیں گے دیکھ لینا جی پتہ لگ جائے گا ہوئی بات ہیں بلکل ہوئی بات ہیں ہم نے کام کیا ہم کام کر رہے ہیں لوگوں کو آس ہے کہ ہم کام کریں گے جی تو لوگ ہماری ساتھ ہیں جی اور پتہ چل جائے گا یہ ساتھ جو ہے ویدھان سبا چناؤں میں میں بھی دیکھے گا بی جے پی اور اکالی دل اکٹھا چناؤں لڑیں گے بلکل کشمی کا دو رہے تھوڑی ہے نوماس کا حصہ ہے اکٹھا چناؤں لڑیں گے بی جے پی کو تیئی سیٹ سے ایک سیٹ زیادہ نہیں ملے گی یہ میرا میٹر نہیں ہے میرا ایشیو نہیں ہے میں دوسری لائن کا لیڈر ہوں پہلی لائن کا نہیں ہوں پارٹی ہیں جو پھینسلہ کرتی ہیں تیس کی کرے پچاس کی کرے بیس کی کرے آپ کہہ رہے ہیں جو پارٹی ہائی کمنٹ کرے گا وہ آپ کو ماننے ہوگا راج کے نتاؤں کو جی جی کیا مکھے منتری کا پد وہ بی جے پی کو دیا جانا چاہیے اس سب پر بات ہوگی کیا راج کے اکٹھا کی طرف سے دکھو بات یہ ہے پارٹی بیٹھ کے پھینسلہ کرتی ہے تو دیرنا چاہیے جی ہونا بھی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملنا چاہیے ملنا چاہیے نو پروب نہیں ہے کوئی بات نہیں اگلی جو سرکار آئے حق بنتا ہے بی جے پی کا پر حق بنتا ہے اگلی جو سرکار آئے اسے ملنا چاہیے رو جائے گا پارٹی کونسی یہ منہ کرتی ہے اگامی ویدھان سبا چناؤ آپ کو لگتا ہے کہ مکھے منتری پرکاس سنگھ بادل کی ادھکشتہ میں ہی لڑا جانا چاہیے چناؤ تو سردار پرکاس سنگھ بادل کی ادھکشتہ میں ہی لڑا جائے گا کوئی دورہ ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے مکھے منتری ہوں گے یہ بھی کہیں یہ بات چل رہی ہے کہ مکھے منتری سکبیر سنگھ بادل ان کو مکھے منتری کے طور پر جو ہے وہ اکالی دل اور بی جے پی گھٹ جوڑ کی طرف سے اتارا جا سکتا ہے ایسا کچھ ہے وہ تو دکھو مکھے منتری اکالی کا بننا ہے اب آساب بنے اور سکبیر جی بنے جی تو کوئی ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہمیں تو کوئی اتراز نہیں وہ اکالی دل کا بی جے پی نے اپنا فینسلہ لینے اب بی جے پی جو منسٹر بننے تو ہماری پارٹی نے کہنا یہ پھلانے بننے منسٹر بننے گے جی اگر ان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو کوئی دکھت نہیں بی جے پی کو کوئی دکھت نہیں اگر سکبیر بادل جی ہمیں کیا دکھت ہے کیوں دکھت ہوگی کس چیز کی دکھت ہے جو فینسلے ہیں پارٹی کے تو سب کو ماننے اور ماننا بھی چاہیے جی شروع منی اکالی دل بی جے پی کے لیے بڑا threat کون ہے کانگریس یا عام آدمی پارٹی کس کے لیے گھڑ جوہ کے لیے جی دیکھو بات تو یہ ہے کہ کانگریس جن جن سٹیٹوں میں election ہوئے ہیں جی تو وہاں ڈون ہی گئی ہے جی تو کانگریس کے کانگریس کو تو موں کوئی لگاتا نہیں ہے جی کہیں بھی نہیں لگایا آپ دیکھ لو بیار میں چنا ہوئے جی نیشنل پارٹی رہی ہو اور جس چالیس سے سٹیٹوں کا فہنسلہ کر رہی ہو جی تو کہاں بات رہ گی یوپی میں دیکھ لو جی مجھے نہیں لگتا پنجاب میں کانگریس میں بھی دم نہیں ہے جی اور آپ میں تو بالکل بھی نہیں ہے جی اور نہ انہوں نے کبھی آپ کے لیے کوئی چنوٹی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا جی جس آپ سے ہم کام کر رہے ہیں جی